آج موسم پہلے سے کافی بہتر ہے بادل اتنے زیادہ نہیں ہے دھوپنے کے لیے ہوئی ہے لیکن گرمی بہت زیادہ ہے حباس بہت زیادہ ہے اوپر چھت پہ کچھ ہوا لگتی ہے لیکن یہ رومسک میں تو بلکل پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آج موسم جو ہے بہت زیادہ کرم فیل ہو رہا اسلام علیکم ببس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم کرتے ہیں آپ کو بیٹی آز ویلوگ اینڈ کچن میں آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں شملہ مرچ کی سبزی شملہ مرچ ساتھ میں آلو ایڈ کریں گے اور جو ہے پاکستان جو انگریڈنٹس ہوتے ہیں پیاز لیسن ندرہ ٹیماترہ ہری میرچ دھنیاں وغیرہ سارا کچھ جو ہے انگریڈنٹس تو ہم لوگ جو ہے وہ اپنے سبزیوں کو کٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے دھو گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پیچن میں چلیں گے اور بنائیں گے بہت ہی سمپل طریقے سے میں جو ہے وہ ساراں بناوں گی شملہ مرچ کا بہت سارے لوگوں کو بنانا آتا ہوں گا ڈیفرنٹ طریقے سے لیکن میرا طریقہ جو ہے وہ سمپل طریقے سے میں بناتی ہوں لیکن اس کو اس طریقے سے یعنی کہ اس کو بھونتی ہوں ہر چیز کا پراپر طریقے سے کرتی ہوں کہ اس کا ٹیس بہت زیادہ اچھا بنتا ہے تو آلو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جتنے بھی ویلوگز میں میں آلو جو ہے وہ لازمی طور پر استعمال کرتی ہیں بہت سارے کھانوں میں تو اس کی وجہ یہی کہ میرے بچوں کو جو ہے وہ آلو کی سبزی بہت زیادہ پسند ہے تو میں اس لیے جو ہے میٹ وغیرہ ہم لوگ بہت کم کھاتے ہیں اور بچے بلکل نہیں کھاتے ہیں ہم لوگ حضرین وائف پھرے کے کھا لیتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ اب کچن میں آ چکے ہیں سبزیاں ساری دھوکے رکھ لی تھی لہسن میں نے کوٹ لیا کوٹ کے اس کے بعد جو ہے آئل ڈالنے کے بعد لہسن کو ہم لوگ جو ہے فرائی کریں گے سب سے پہلے اس کو ہلکا سا گولڈن سا کلار آنے تک جو ہے وہ فرائی کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے وہ پیاز وغیرہ ایڈ کریں گے جس طرح سے سمپل جو کہ ہر گھر میں اسی طرح سے میرے خیال میں سارن بنتا ہے لیکن جو ہے کہ ٹیسٹ ہر کسی کا ہاتھوں کا کسی کا الگ ہوتا ہے لیکن آپ لوگ تو ٹیسٹ نہیں کر پائیں گے لیکن بہت سارے جو نیو لوگ ہیں کوکن کی طرف آتے ہیں کچن کی طرف آتے ہیں نیو گرز جو ہیں تو ان کو تو بالکل اس طریقے سے بھی بنانا جو ہے وہ نہیں آتا ہے تو یہ میرے خیال میں ان کے لیے بیسٹ رہے گا جو کہ ایکسپرٹس ہیں ہو سکتا ہے میری کوئی بھی بات انہیں بھی جو وہ اچھی لگے تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور ہم نے جو ہے وہ لیسن کو گولڈن ہونے تک پرائی کیا اس کے بعد جو ہے ہم نے پیاز ایٹ کر دی ہیں پیاز کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ لائٹ سا کلر آنے تک جو ہے وہ بھونیں گے اور ساتھ ساتھ چمت چلاتے رہیں گے اور جو ہے کی ساتھ ساتھ چمت چلاتے رہیں گے تاکہ جو ہے وہ نیچے نہ لگ جائے اور ہم لوگوں نے باقی جو ہے وہ سبزیاں وغیرہ بھی دھو کے ساتھ ساتھ رکھ لی ہیں اور ساتھ میں جو ہے پومنے آٹا وغیرہ بھی کون لیا ہے بہت بھی مزیدہ دی یہ سالن بنتا ہے شملہ مرچ اور آلو کا اور ساتھ میں جو ہے وہ میتھی وغیرہ ایڈ کر کے جو ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ ہی نہینس ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ بنائیں گے تیہ والے پراتے جو کہ بہت ہی زیادہ جو ہے دونوں چیزوں کا جو کومبینیشن ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بن جاتا ہے اور میرے بچوں کو خاص طور پر بہت پسند دے تو میں اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کے لیے بناتی ہوں جو کہ آرام سے وہ کھا لیں تو اس کو جو ہے وہ فرائی ہونے دیکھ لائی لائیٹ سا گولڈ نانا سٹارٹ ہو گیا ہے اور جو ہے نہ کہ اس کو بھونتج رہیں گے جب تک یہ ہلکا سا اور مزید کلر نہ آ جائے کلر کافی حد تک جو ہے وانا سٹارٹ ہو گیا ہے پیازوں کے پر ہلکا سا لائیٹ سا کلر آئے گا بہت زیادہ کلر نہیں ہم لوگ میرے بھونے گے نہیں لیکن ہلکا سا وہ بھونے اچھے سے جائے کہ جو ہے کچھا پن نہ رہ جائے پیاز کے اندر تو اس وجہ سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی لاتے ہوئے ہم لوگ جو ہے اس کو فرائی کر لیں گے اور جو ہے کہ ٹیماتر وغیرہ میں نے کٹ کر کے آلریڈی رکھی ہوئے تھے وہ اس میں ایٹ کریں گے اور جو ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے میں آٹا وغیرہ بھی گون لیتی ہوں ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے تیہ والے جو ہے وہ پراتھے بنانے اس کے ساتھ جو کہ بہت ہی مزی کے بنتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ اب صحیح کلر آ گیا ہے بھون گیا ہے کچھا پن اس کا دور ہو گیا ہے اب اس میں ٹوماتر و حریمر جو ہے وہ ایٹ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے جو ہے وہ ہلائیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے مسارا جاتھ جو ہے وہ بھی ایٹ کر دیں گے ہم لوگ چولے کی آنچ جو وہ ہلکی رکھیں گے اور اس میں جو ہے وہ میتھی ایٹ کی ہے کسوری میتھی جو پتے جو سکھائے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ اس کو خوشبو آنے تک بھونیں گے تھوڑا سا اور ساتھ میں جو ہے وہ ہلتی ایٹ کر دی ہے میں نے ہلتی ایٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ہمارا ایک انگلیڈنس جو ہوں گے اس میں جو ہے وہ لال مرچ ایٹ کرتے ہیں ہم لوگ کلر یہاں پہ لال نہیں آیا ہے تھوڑا سا اورنجیسٹ سا کلر آیا ہے تو چلیں کوئی بات نہیں ہے وہ کیمرے کا بھی تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کلر کا تو یہ ہے کہ باقی کلر ویسے بہت پیارا ہے مرچ جی کا اور ساتھ میں جو ہے ہم نے نمک ایٹ کر دیا اور نمک جو ہے ہمارا چمچ کے اوپر ہی گر گیا ہے چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم لوگ جو ہے اس کو پلٹ لیں گے پلٹ کے جو ہے وہ ہم لوگ بھون لیتے ہیں اس کو اور اچھے طریقے سے بھونیں گے جب اس کا پانی خوشک ہونے تک جو ہے وہ ہم لوگ بھونیں گے تھوڑا سا پانی آٹ کر کے تاکہ یہ اچھے سے میکس ہو جائے ساری چیزیں جو ہے مسالے وغیرہ نیچے چپکے نہ اور بھون بھی جائیں اچھے طریقے سے بھونتے ہوئے ہم لوگوں ہیں اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اس کا پہلے والا جو پانی ہے ٹرماٹرو کا اور جو ہم نے اب پانی ڈالا ہے اس میں وہ اچھے سے میکس بھی ہو جائے سارا مسالہ جات اور بھون بھی جائے اور پانی جو ہے بلکل خوشک ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ جب سبزی اس میں آٹ کریں گے یا جو بھی ہم لوگ بنا رہے ہیں آلو وغیر آٹ کریں گے تو وہ پھر اچھے طریقے سے پھر ان کو بھی بھوننا ہے سیپریٹلی یہ نہیں کہ آپ نے ساری چیزیں ایک ہی بار ڈال دی ابھی وہ پہلے والا پانی خوشک نہیں ہوا ہے اور آپ نے جو ہے وہ سبزی بھی بیچ میں ایڈ کر دی ہے تو وہ ٹیسٹ بلکل بھی نہیں آتا ہے یقین جانے بلکل بھی ٹیسٹ نہیں آتا ہے اور آپ لوگ پھر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی بوائل کی ہوئی بس سبزیاں کھا رہے ہیں تو ذائقہ جو ہے وہ کہتے ہیں اندھینس نہیں ہوتا ذائقہ نکل کر نہیں آتا ہے چیزوں کا تو اس کے لئے پھر ہمیں سارن بنانے میں چاہے سبزی ہو چاہے پکا آپ کچھ بھی رہے ہوں لیکن اس کی بنائی جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ آپ بھون کیسے رہیں اور اس کو پکا کیسے رہیں کس طریقے سے چاہے کوئی سمپل سی بھی چیز دھنا رہے ہوں آپ اس کو پکانے کا صحیح طریقہ اگر آپ کو آتا ہوگا تو آپ کا ذائقہ خود با خود جو ہے وہ آ جائے گا کھانے میں تو اس کو جو ہے میں ساتھ ساتھ پیس رہی ہوں ہلکہ ہلکہ ساتھ ٹیماتروں کو پریس کرتے ہوئے چمچ کے ساتھ تاکہ جو ہے وہ کھڑے کھڑے جو ٹیماتر ہیں وہ ساتھ میں مکس ہو جائیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ نیچے نہ لگے اب جو ہے یہ کہ اس میں مزید جو ہے گرم مسالہ وغیرہ جو ہے وہ مکس ہم لوگ زیرہ سوکھا دھنیاں اور کالی میرچ ہو گئی دارچینی وغیرہ ہو گئی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کوٹ کے جو ہے وہ پیس کے رکھ لیں گے یہ میں چیک کروا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے میں اس کے پانی جو ہے وہ آئل اور پانی جو جب الگ الگ ہو جاتے ہیں تو میں اس کے ہمارا جو ہے مسالہ بھون چکا ہے اس کو ہم لوگ مزید تھوڑی دیر کے لیے بھونے کے بھون کے اس کے بعد جو ہے ہم لوگ سبزی ایٹ کریں گے اور سب سے پہلے میں آلو فرائے کرتی ہوں بھیت میں آلو اور ڈال کے اس کے بعد آلو کو بھونتی ہوں اچھے طریقے سے ان کا کچھا پن جو ہے وہ دور ہو جائے اور اگر ہم لوگ جو ہے وہ پہلے سبزی دوسری ایٹ کریں گے تو پھر آلو میں تھوڑا سا وہ کچھا پن سا ہوتا ہے وہ مٹھا سی جو ہوتی ہے وہ سالن میں آتی ہے پھر وہ اچھی نہیں لگتی کھانے میں تو اس کے لیے پہلے آپ لوگوں کو جو ہے وہ آلو وغیرہ ساتھ میں جو ہے وہ فرائے کر لینے چاہیے آکر آلو ڈال کے بنا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی دوسری سبزی وغیرہ ایٹ کر کے بناتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ذائقہ اچھا بنتا ہے سالن کا ساتھ ساتھ چمچ چلاتے رہیے اور باقی کے بھی میں کام کر رہیے اس وجہ سے میں تھوڑا سا چھوڑ کے سائٹ پہ ہو جاتی ہوں ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے پہلے ویلوگ میں آپ کو بتایا ہے کہ میں اپنے کچن کی سفائی بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہوتی ہوں باقی کام بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہوں تو تھوڑا سا سائٹ پہ ہوتی ہوں پھر آکے جب پھر چلاتی ہوں تو کیمرہ ایسی ہی آن رہ جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ کو زیادہ ٹائم لگ رہا ہوگا کہ یہ چھوڑ کے چلی جاتی محترمار خود پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں پھر تھوڑے جیسے کے بعد آتی ہیں تو وائز آور اب بعد میں ہو رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اگر کیمرہ میں ہر جگہ گھوماؤں گی کچن میں تو پھر وہ تھوڑا سا ویڈیو پہ ایفیکٹ آتا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے سارے آلو جو ہیں وہ مسالہ بھوننے کے بعد ایڈ کر دیئیں اس میں ایڈ ہونے کے بعد آلو جو ہیں وہ ان کو اچھے سے ہم لوگ کریں گے فرائے اور بھونیں کی منز کے بھون اچھے سے مکس کرتے ہوئے مسالہ بھی ان کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے اور آلو نیچے نہ لگیں اور ان کو بھونتے جائیں گے جب تک کہ ان کا بھی پانی خوشک نہ ہو جائے ابھی ان میں جو ہے وہ مویسٹر ہے جو ہم نے دھویا تھا سبزی کو اس کا مویسٹر جو ہوتا ہے وہ سبزی کا وہ جب بھونتے ہوئے پانی جو نکل کے جو ہے وہ مسالہ کے اندر مکس ہو جاتا ہے پھر ہلکی آنٹ پہ اگر آپ بھونتے ہیں تقریباً کوئی چار سے پانچ منٹ لگ جاتے ہیں کوئی چھ سات منٹ بھی لگ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آرام سے جو ہے وہ اگر ہم جتنا دل سے اگر کوئی بھی چیز چاہے وہ دال ہی ہو چاہے سمپل سی کوئی بھی چیز ہو لیکن اگر ہم دل سے بنا رہے ہیں اور بڑی ہی محنت سے بنا رہے ہیں تو وہ چیزیں بہت اچھی بنتی ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے ریڈی کر کے جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے مزید جو ہے وہ شملہ میرے سے ایڈ کر کے میں نے بھونہ اور دم دے کے ہرہ دھنیاں مسالہ وغیرہ ایڈ کر کے ساتھی پراتھے بھی بنا گئے تیوالے اور میں نے جو ہے یہاں پر سارا سامنے ڈال کے ریڈی کر کے رکھ دیا ہے مزید میں نے کہا آپ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر میں ایک ایک سٹیپ بتاتی رہی تو میں اس کے کافی حد تک تو میں نے سٹارٹ میں بتا دیا تو جو ہے یہ پراتھے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبدست تیوالے بنے اور ساتھ میں جو ہے وہ رائتہ اور سالن اور میں نے جو ہے ایک پراتھے کے جو ہے وہ رول ٹائپ جو ہے وہ بنا کے یہاں پہ سائٹ پہ رکھتی ہیں اور بچوں کو اس طرح سے آپ لنچ بھی میں بنا کے دیں گی میں اس کے آپ پراتھے بنائیں تیوالے دیکھیں کتنی پیاری جو ہے وہ تیوان بنی ہیں الگ الگ سے جو ہے اس کی میں الگ سے جو ہے وہ آپ کو ریسپی شیئر کروں گی کسی دن اس ویڈیو بنا کے بہت اچھے طریقے سے لیکن یہی کہ ٹائم کی شارٹیج ہونے کے وجہ سے اور ویڈیو بہت زیادہ لیندھی نہ ہو جائے اس وجہ سے جو ہے میں نے وہ میں اس کے بیچ بیچ میسج کچھ چیز ہیں جو ہے وہ چھوڑ کے سکیپ کر کے پھر جو ہے وہ ویڈیو کو ایڈیٹ کریں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی میری پسند آئی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے اساتھ اور تب تک لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کو بھی بہت زیادہ خیال رکھیں